اسلام علیکم پاکستان افیرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان میں رہ کر پاکستان کو گالیاں بکتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک جیسے ہیں اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ خونی لکیر مٹا دینی چاہیے اور کچھ نے یہ بھی کہا تھا کہ برے سغیر کی تقسیم تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی اور آج کی ویڈیو ان لوگوں کے آنکھیں بھی کھول دے گی جو نظریہ پاکستان یعنی ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ کو فرسودہ اور واہیات کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو ان بھارتی دوستوں کے لیے بھی ہے جو بہت تمیز سے بات کرتے ہیں اور ان کا اسرار ہوتا ہے کہ میں دونوں ملکوں کے درمیان نفرت پھیلا رہا ہوں مجھے ایسی ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے بلکہ دونوں ملکوں میں جو کلچرل مماثلت یعنی سیملیریٹی ہے وہ بتانی چاہیے تاکہ آپس میں پیار بڑھیں ان کے لیے عرض ہے کہ پہلے ذرا اپنے عوام اپنے میڈیا اور اپنے حکمرانوں کا طرز عمل دیکھ لیں اس کے بعد ہمیں پیار اور محبت کے درست دینا شروع کیجئے گا میری خواہش تھی کہ میں اس ویڈیو میں ہندوستان کے مسلمانوں پر جو گزر رہی ہے اس کے ایک جھلک دکھا دوں لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے بس اشارتاں بتا دیتا ہوں کہ تقریباً دو سال پہلے اخلاق احمد نامی مسلمان کو جنونی ہندو نے تشدد کا نشانہ بنا کر مار ڈالا تھا کیونکہ اس کے فریج میں سے کچھا گوشت برامد ہوا تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ہماری گاؤ ماتا کا گوشت ہے لیکن جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ بکرے کا گوشت تھا اسی طرح گزشتہ سال ایک سولہ سال کے حافظ قرآن جنیت کو گائے کا گوشت کھانے کے الزام لگا کر بھری بس میں تشدد کر کے قتل کر دیا گیا تھا مساجد میں خنزیر پھیکنا تو معمولی بات ہے اور مسلمانوں پر گائے چوری کے الزام لگا کر حملے کرنا تو معمول بن چکا ہے یہاں میں پاکستانی ہوں اور دوسرا جملہ ہوتا ہے کہ تینک یو جنا یا شکریہ بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جنا گزشتہ ویڈیوز میں وقتن فوقتن آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں کہ بھارتیوں کو انیس سو سنتالیس میں ہونے والے متحدہ بھارت کی تقسیم سے کتنا گہرا ستمہ پہنچا تھا اور اس کا درد وہ آج بھی محسوس کرتے ہیں اور صرف محسوس ہی نہیں کرتے بلکہ دوبارہ اسی اکھن بھارت کی خواہش ان کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے وہ اکھن بھارت جس میں اگوانستان پاکستان بھوٹان کشمیر تبت نپال برما بنگلہ دیش اور سری لند کا شامل تھا اور ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ دوبارہ بھارت کی اکھن رتا واپس حاصل کریں تو ہو سکتا ہے میری ان باتوں پر بہت سے لوگ یقین نہ کرتے ہوں لیکن آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ انہیں اکھن بھارت کی کتنی شدید خواہش ہیں اور انیس سو سنتالیس میں ہونے والی تقسیم کا آج بھی کتنا درد ہیں ان لوگوں کو مفتگو کا تاریخی پس منظر سمجھ سکیں دوستو تیس اپریل کو بی جے پی کے رہنما ستیش کمار گوتم نے دھمکی دی تھی کہ علی گرڈ مسلم یونیورسٹری میں قائد عظم کی تصویر کو اٹھالیس گھنٹوں میں ہٹا دیا جائے اس کے بعد انڈیا میں حضب سابی کے مطالبہ کیا جانے لگا کہ ہندوستان کو تقسیم کرنے والی کی تصویر بھارت کی ایک یونیورسٹری میں کیوں لگی ہوئی ہے آپ کو بتا دوں کہ علی گرڈ یونیورسٹری کا سنگے بنیاد سرسید احمد خان نے 1875 میں رکھا تھا اور اس وقت اس کا نام محمدین انگلو اورینٹل کالیج تھا جسے 1920 میں یونیورسٹری کا درجہ ملا پاکستان کی ازادی میں علی گرڈ یونیورسٹری کے طلبہ نے اہم کردار عدا کیا قائد عظم محمد علی جنہ کو 1938 میں علی گرڈ مسلم یونیورسٹری کی اعزازی رکنیت دی گئی تھی اس کے علاوہ قائد عظم نے اپنی جائدات کا بہت بڑا حصہ بھی علی گرڈ مسلم یونیورسٹری کو ڈونیٹ کیا اور قائد عظم کی تصویر دیگر رہنماوں کے ساتھ یونیورسٹری کے سٹیڈنٹ یونین آفس میں لگائی گئی تھی تو قائد عظم کی تصویر 1938 سے یونیورسٹری میں لگی ہوئی تھی لیکن اب ان سے ہی تصویر بھی برداشت نہیں ہوئی اور قائد عظم کی تصویر ہٹا دی گئی ہے جس کے نتیجے میں علی گرڈ یونیورسٹری کے طلبہ بھی سڑکوں پر آ گئے تھے خیر قائد عظم اور ان کی تصویر کے حوالے سے وہاں کے حکمران اور وہاں کے پالیٹیشنز کیا سوچ رکھتے ہیں اس کی ایک چھلک اس ویڈیو میں ملائزہ فرمان ہے اور آخر میں ان دوستوں سے معذرت ہے جو کہتے ہیں کہ کم بولا کرو ان کے لیے عرض ہے کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو سچ بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں اور اس فرض کے لیے جتنے الفاظ بولنا ضروری ہوں گے وہ میں بولوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آتی تو مت دیکھا کریں شکریہ اور جاتے جاتے ایک بات اور قائد عظم محمد علی جنہ کو جن کہنے والوں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ محمد علی جنہ واقعی میں ایک جن تھے جنہوں نے انگریز سرکار اور بھارتی ہندووں سے تن تنہا اکیلے جنگ لڑی وہ بھی صرف لفظوں سے اور ایک الگ ملک بنا لیا اور یقیناً قائد عظم محمد علی جنہ جن ہی تھے جنہوں نے بغیر جنگ لڑے تمہارے پرکوں کے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئے اور یقیناً وہ جن تھے جنہوں نے اپنی بیماری کا انگریزوں اور ہندووں کو آخر وقت تک پتا نہیں چلنے دیا اور یقیناً قائد عظم محمد علی جنہ جن ہی تھے جنہوں نے اکھن بھارت کی اکھنٹا کا تن تنہا تیا پانچا کر کے رکھ دیا اور بھارت ماتا کے سینے کو چیر کر ایک الگ ملک پاکستان بنا کر دکھا دیا یہ سب کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا اور یقین رکھو پاکستان میں آج بھی ایسے ہزاروں جن ہیں جو تمہارے بچے خوچے بھارت کا تیا پانچا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور جو تمہارے اکھن بھارت کے خوابوں کے بیچ میں ایک مضبوط فولادی دیوار بن کر کھڑے ہیں تو اینڈ میں جو میں کلپس شامل کر رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان سے قائد اعظم محمد علی جنہ سے اور مسلمانوں سے کتنی شدید نفرت کرتے ہیں اب تک کیلئی اتنی تھا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے السلام علیکم اللہ حافظ